جتنی بھی بھارت میں آئس کریم بن رہی ہیں ایک بھی آئس کریم شاکہار نہیں ہے ایک بھی آئس کریم شاکہار نہیں ہے اس کے لیے تو مینکا گاندی ہے دوسرے وہ کیا نام انوپم کھیر ہیں مینکا گاندی کے خاص کسی زمان میں فلموں میں جو ہیرو کے طور پر کام کرتی تھیں انوپم کھیر نے مینکا گاندی نے بہت بڑیات طریقے سے سنسودن کیے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا سپریم کورٹ میں کوئی بھی بھارت میں آئس کریم بنانے والی کمپنی اگر یہ دعویٰ کرتی ہو کہ ہماری آئس کریم شدہ شاکہار ہے تو کرپیہ وہ اپنا نام دیں ہم اس کے وکلپ اور اس کے ثبوت دینے کو تیار ہیں مائن کالال ایک بھی آئس کریم بنانے والا کوئی بھی کمپنی کا مالک ثبوت نہیں دے سکا جتنی آئس کریم ہیں توٹل مانسہار پہلی بات تو یہ کہ آئس کریم میں سکسٹی پرسنٹ پانی ہوتا ہے اور ہوا ہوتی ہے سکسٹی پرسنٹ پانی ہوتا ہے اور ہوا ہوتی ہے اس کے سوائے آئس کریم میں کئی سارے کیمیکل ہوتے ہیں یہاں تک کی پینٹس بنانے میں پینٹس بنانے میں جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں سب سے بڑی بات ہے جو مریوئے پشو ہوتے ہیں ان کے ناکھون ان کی جیب ان کی آنکھیں ان کے ناکھونوں کے خور وغیرہ یہ سب لے کر کے اوبالا جاتا ہے اوبال کر کے اس کا گم بنایا جاتا ہے وہ گم بنا کالا کالا اور بدبودار ہوتا ہے اس میں تھوڑا کیمیکل ڈال کر کے اس کو شد بنا دیتے ہیں تب وہ بدبود چلی جاتی ہے اور وہ کیمیکل بلکل گم ایک دم سپید ہو جاتا ہے بعد میں وہ آئس کریم میں ڈالتے ہیں وہ جب ڈالتے ہیں تب آئس کریم گرمی میں بھی ایک بار فریز سے باہر نکلنے کے بعد یعنی ریفریجیٹر سے باہر آ جانے کے بعد میں بھی بگلتی نہیں ہے اور جب آپ جیپ پر رکھتے ہو یوں کرتے ہو اوپر تالو کو لگاتے ہو وہ جو اوپر لگتی ہے اور وہ جو گمیں ہوتا ہے وہ گمیں وہ گمیں ان پشکوں کے گھوروں کا نکوں کا آنکھوں کا کانوں کا ان کی ہڈیوں پسلیوں کو اُبال کر کے بنایا ہوا ہوتا ہے اس لئے آئس کریم کھانے والا کوئی بھی ویڈیٹیرین ہو نہیں سکتا that's all بات پوری ہوئی اس لئے مندر جانے کے پہلے اوپا سے جانے کے پہلے سانک میں جانے کے پہلے تیرے اپن بھون میں جانے کے پہلے ایک بار تھنڈے پانی سے موں دھو لینا اپنے آپ کو اہنسک کہنے کے پہلے ایک بار صد کر لینا اسی پرکار کئی ساری چیزیں ہیں جیسے ممبئی کا ہم نے سروے کیا تھا